لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درود شریف کے فضائل کے زمن میں ایک حدیث جو ہمارے سامنے آتی ہے جسے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو گیارہ پر نقل کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو کیونکہ یہ تمہارے لئے پاکیزگی کا باعث ہے سبحان اللہ یعنی درود کا پڑھنا تمہارے لئے پاکیزگی کا باعث ہے تمہارے نفس کو تمہارے اندر کے اس میل کچھل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے علاوہ ازیر میں ایک اور روایت میں آتا ہے جس کے رابی حضرت ابو اللہ ابن عباس ہیں اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا اللہ اکبر تو اس لئے درود شریف پڑھنے کی کسرت کرنی چاہیے جنت کی جانے کی طرف کا راستہ ہے اور اس کو پڑھنے میں کتاہی کرنے والا اور اس کو نہیں پڑھنے والا وہ ایسے ہے جیسا جنت کا راستہ بھول گیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ